آپ کا دوست یاسر کھان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے لوگ دنیا سے کینیڈا موو ہو رہے ہیں اور سپیشلی یہاں کا جو شہر ہے ٹورانٹو جو انٹاریو کے اندر آتا ہے وہاں موو ہو رہے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ ٹورانٹو یا سراؤنڈنگز میں گھر خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کی کیا پرائس چل رہی ہے پر منت وہ گھر آپ کو کتنے میں کاؤس کرے گا تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ اس میں میں ڈیٹیلز شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو کائنلی لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اوورال کیسے لگی تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آج ہم بات کریں گے ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں اگر آپ اپنا گھر بائی کر رہے ہیں ایز ای فرس ٹائم بائیر آپ دنیا میں کہیں سے بھی موف کر رہے ہیں یا کینڈا میں کہیں اور سے موف کر کے ٹورانٹو یا ٹورانٹو کے سراؤنڈنگز میں آ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ کوششن ہے کہ کیا میں نو لاکھ ڈالر کا جو گھر خریدوں تو اس کی متلی کاؤس کیا آئے گی کیونکہ اگین جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز کی ریل سٹیٹ کی مارکٹ بہت زیادہ ہائی ہے پرائیسز یہاں پہ سکائی راکنگ ہے لازٹ یئر انٹریس ریٹ انکریز ہونا شروع ہوا بینک آف کینڈا نے اور وہ ہوتے 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 ان ٹوڈے دہ انٹریس ریٹ جو ہے یہاں پہ اس وقت وہ سم ویئر سیون پرسنٹ چل رہا ہے چلیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹیلز جس میں میں نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں اپنا گھر خریدنا چاہ رہے ہیں اور یہاں جو کاؤسٹ ہے جس طرح میں نے کہا کہ گھر بہت مہنگے ہو گئے ہیں تو منیمم ہمیں جو گھر ملے گا وہ اراؤنڈ 900,000 کا ایک ڈیسنٹ ٹاؤن ہاؤس ملے گا ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز کی بات کر رہا ہوں جتنا آپ دور جائیں گے اتنی پراپٹی سستی ہوتی رہے گی ڈیپین کرتا ہے لیکن فار ایگزمپل جس طرح ابھی ہم یہ ویڈیو میں ایک ٹاؤن ہاؤس آپ کو دکھا رہے ہیں اگر آپ ایسا ایک ٹاؤن ہاؤس ٹورانٹو یا سراؤنڈنگز میں خریدتے ہیں تھری بیڈ روم اور فور بیڈ روم تو رفلی اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ 900,000 ڈالرز اس کے لیے اگر آپ ٹونٹی پرسنڈ ڈالرز کرتے ہیں تو ٹونٹی پرسنڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے 180,000 ڈالرز کیا اور آپ کی جو مورگج ریمیننگ ہے وہ 720,000 ڈالرز ہے کینیڈین جو کہ آپ کی مورگج ریمیننگ ہے اگر ہم بات کریں نمبرز کی تو انٹریس ریٹ جس طرح میں نے منشن کیا کہ بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہیں اس وقت جو انٹریس ریٹ ہے وہ مورو لیس سیون پرسنڈ چل رہا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں فار اگزیمپل آپ کو سکس پرسنڈ پر ملتا ہے تو آپ کی جو منتلی مورگج کی پیمنٹ ہے فور 720,000 ڈالرز وہ 4,284 ڈالر ہے رفلی اگر ہم اس انٹریس ریٹ کو 6.5 پرسنڈ پر لے جائیں تو ہماری منتلی مورگج جو بنتی ہے وہ رفلی 4500 ڈالرز پر مند بنتی ہے یہ صرف مورگج پیمنٹ ہے اور اگر ہم بات کریں 7% کی تو ہماری جو منتلی مورگج پیمنٹ بنتی ہے فور 720,000 وہ 4750 ڈالر ہے رفلی یہ صرف مورگج پیمنٹ ہیں آپ نے اس کے اوپر پرپرٹی ٹیکس بھی پی کرنا ہے اگر میں بات کروں ایسے ٹاؤن ہاؤس کی تقریباً اس کا جو سال کا جو پرپرٹی ٹیکس ہے وہ مورو لیس 4500 ڈالرز کے قریب ہے تو اگر ہم اس کو 12 سے ڈیوائیڈ کریں تو پر منت جو کوسٹ آئے گی پرپرٹی ٹیکس کی وہ رفلی 375 ڈالرز آئے گی تو آپ نے پہلے تو مورگج پیمنٹ پی کرنی ہے فور اگزمپل اگر آپ کا انٹرس ریٹ 6.5 ہے تو آپ کی مورگج کی پیمنٹ ہے رفلی 4500 ڈالر پلس آپ نے اس پہ پرپرٹی ٹیکس پی کرنا ہے 375 ڈالر پر منت اس کے اوپر آپ نے فائر انشورنس لینی ہے جو کہ منڈیٹوری ہوتی ہے تقریباً 150 ڈالرز کی ہے رفلی میں نے بات کی اور پھر آپ نے اون ٹاپ آپ نے یوٹیلٹیز پی کرنی ہے جس میں آپ کا وارٹر کا بل ہے الیکٹرک کا بل ہے گیس کا بل ہے رائٹ اور آپ کے انٹرنیٹ وغیرہ کے بلز ہیں تو رفلی اس کو اگر ہم دیکھیں تو مور او لیس یہ تقریباً 400 ڈالر پر منت خالی یوٹیلٹیز کے بل ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ منتلی اس کو کتنا یوز کرتے ہیں تو اگر آپ پرپرٹی لینے کا سوچ رہے ہیں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں آج کی ڈیٹ میں ٹوانٹی ٹوانٹی تھری رائٹ ناو ہی آر آگست آگست ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں اگر آپ پرپرٹی لینے کا سوچ رہے ہیں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں تو میک شور کریں کہ آپ اپنے فائننشلز کو پورا ایکوریٹ کلکولیٹ کر لیں کہ اگر آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میں یہ گھر افورٹ کر سکتا ہوں یہ بڑی اچھی بات کے لیے اگین اس کی جو منتلی کاسٹ ہے اگر ہم ان سب چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ رفلی ففٹی فائیو ہنڈرڈ ڈالر کینیڈین بنتی ہے پر منت ففٹی فائیو ہنڈرڈ ڈالر اس نارڈ آ جوک پر منت یہ بہت زیادہ پیسے ہیں اگر ہزمنڈ اینڈ وائف دونوں جاب کر رہے ہیں اور کمبائن انکم فور اگزمپل ہنڈرڈ تھاؤزن ہے ان کے لیے بھی یہ کافی ٹف ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی آپ نے صرف مارگیج دی ایٹلٹیز وغیرہ دی ففٹی فائیو ہنڈرڈ ابھی آپ نے کوئی گاڑی پرچیز نہیں کی اس میں گیس نہیں ڈالی آپ نے گروسریز نہیں کی تو اگین اگر آپ ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں اپنا گھر لینا چاہ رہے ہیں تو میک شور کریں کہ آپ کے جو فائننشلز ہیں آپ ان کو کیلکولیٹ کر لیں کہ کیا یہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ دکھاوے میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گھر لے لیتے ہیں لیکن ٹیکنیکلی دے کے ناٹ افورڈ ٹھیک ہے تو آپ اپنے فائننشلز کو بار بار چیک کر لیں اگر آپ گھر نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ رینٹ پہ رہ لیں کچھ عرصے کے لیے رینٹ پہ آپ کو ٹری بیڈرونگ کا جو ٹاؤن ہاؤس ہے وہ مورو لیس ٹھٹی ٹو ہنڈرڈ پلس یوٹیلٹیز تو وہ آپ کو کاؤس کرے گا رفلی ٹھٹی سکس ٹھٹی سیون ہنڈرڈ دالرز انکلوڈنگ ایوریٹھنگ سٹیل یو آر سیونگ ٹو تاؤزن ڈالرز پر منت تو اگین لیکن اگر آپ اپنا گھر لیتے ہیں تو وہ ایک ٹائم پہ آپ کا گھر پیڈ ہو جاتا ہے آپ اس کو پی کرتے ہیں تقریباً ٹھٹی ایئرز کی ایورٹیزیشن ہوتی ہے ڈیپین کرتا ہے کہ ہاں مچ یو آر پوڈنگ ایوری ایئر رائٹ تو لیکن ایک سٹن ٹائم آئے گا وہ آپ کی پراپٹی پیڈ ہو جائے گی اور آپ کی اپریشیشن بھی آہستہ 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 ہوتی رہے گی اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو آپ کسی اور کی مورگیش کو پی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کبھی بھی اس کا کوئی اپریشیشن نہیں ہوگی کبھی کوئی پرنسپل کلیکٹ نہیں ہوگا تو یہ دونوں بہت ہی امپورٹن ہے کہ آپ نے پراپٹی بائی کرنی ہے یا رینٹ کرنا ہے اگین آپ گھر لینے سے پہلے کسی بھی پروفیشنل ریل سٹیٹ ایجنٹ جو کہ فل ٹائم ہو اس سے آپ کنسل کریں تین چار لوگ ریلٹروں سے آپ ملیں ان سے پوری کیلکولیشن کریں ہر چیز آن لائن کیلکولیشن وغیرہ ہر چیز اویلیبل ہے کسی بھی بینک کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ یہ ساری ڈیٹیل کیپچر کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا کائنلی اس کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اس سے مجھے موڈیویشن ملے گی انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ اور تیک کیر